موسیقی فرس صاحب آپ کوئی پوائنٹ آف آرڈر لینا چاہ رہے شکریہ میڈم چیئر پرسن میں یہاں آپ کی توجہ ایک بڑے اہم معاملے پر دھلانا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے میری پوری مسیح قوم غم و غصے میں ہے جلہ فینسل آباد کے تھانا سائیاں والا میں ایک واقعہ ہوتا ہے پندرہ ساتھ دوزار چوبیس کو چوری ہوتی ہے ناملوم لوگ کر کے جاتے ہیں پترسنسی ولد حکوم سی نامی شخص جو ہے وہ ون فائی پہ کال کرتا ہے اور موقع پہ پولیس آ جاتی ہے اور ون فائی پہ کال پہ امران ایسی صاحب آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ تھانا میں آ کر اپنی اپلیکیشن دیں تاکہ آپ کا مقدمہ درج ہو سکے پترسنسی ٹھانے میں جا کر اپنی کمپیوٹر پہ درہاست برائے کاروائی ناملوم لوگوں کے لیے چمع کرواتا ہے وہ جو درہاست ہے وہ سرفراد اے ایس ای کو مارک ہو جاتی ہے اور جب وہ ایس ایچو صاحب کے پاس پترسنسی کو پیش کرتا ہے تو وہاں ایک ایس ایچو صاحب ہے محمد افضل صاحب اور وہ ایک اپنا ہی وہاں پہ ایک عظیم طریقے کی دالے لگاتے ہیں اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں یہ ساری چیزیں کہاں سے آ گئی وہ بندہ بتاتا ہے کہ یہ سب کچھ واقعہ جو میں نے لکھا ہے درہاست میں یہ حقیقت پہ مبنی ہے آپ مربانی کر کے میری کاروائی کریں لیکن ایس ایچو اس کی بات پہ یقین نہیں کرتا ہے اس لیے کہ کیونکہ وہ جو مدعی ہے اس کا تلق ایک مسیح قوم سے ہے اور ایف ای آر درج کرنے سے پہلے ہم یہ تو سنتے ہیں پنجاب کی روایت ہے کہ جہاں کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو جائے وہ کہتے ہیں آپ اس پہ قسم دیں نیان دیں وہ ملزموں کے لیے ہوتا ہے مجرموں کے لیے ہوتا ہے لیکن ایس ایچو صاحب اپنا ادھر ایک ان کا سنتری ہوتا ہے پلیس والا اس کا نام آتم مسیح اس کو ساتھ بہتے ہیں اور چرچ کمالپور میں ایک چرچ واقعہ ہے اس چرچ کو کھلایا جاتا ہے اور اس مدعی پترس مسیح کے ہاتھ میں ایک طرف وہ اپلیکیشن دی جاتی ہے اور دوسری ہاتھ میں انجیل مقدس رکھی جاتی ہے اور اس سے اوتھ لیا جاتا ہے اور اس کی مووی بنائی جاتی ہے کہ میں نے جو یہ اپلیکیشن دی ہے یہ سچ پر مبنی ہے اور برائے مربانی میں حلف دیتا ہوں قسم دیتا ہوں میری یہ کاروئی کی جائے اور وہ جا کے ویڈیو جو ہے وہ ایس ایچو صاحب کو دکھائی جاتی ہے اور پھر ایس ایچو صاحب جو ہے اس کا جو ہے وہ مقدمہ درج کرتے ہیں یا جو بات میڈیا پہ اور مختلف حلقوں میں گھومتی ہے تو وہاں کے جو سی پیو صاحب ہیں وہ اس سے بھی زیادہ کمال کر دیتی ہیں کہ وہ جو کریشن بندہ کانس ٹیول جس کو زبردستی ایس ایچو نے اس کام کے لیے بھیجا وہ سب سے پہلے کریشن کے ساتھ ہی جائتی ہو رہی ہے مسیح کے ساتھ ہی ظلم ہو رہا ہے دیکھیں ہم یہ تو مانتے ہیں کہ جب وہ مجرم ہوتے ہیں تمہاری بات پہ کوئی یقین نہیں کرتا لیکن علاعت یہاں تک آ گئے ہیں مسیح ہونا یہاں تک جرم ہو گیا ہے کہ ہم مدعی ہیں تو مدعی ہو کر بھی ہماری جو بات ہے اس پہ یقین نہیں کیا جا رہا حد ہو گئی ہے سی پیو صاحب بجائے ایس ایچو پہ کوئی کاروئی کرتے تو وہ جو کریشن کانسٹریبل ہے اس کو موتل کر دیتی ہیں تو میری آپ سے یہ درہاست ہے کہ ایس ایچو نے ایف ای آر فرسٹ انفرمیشن رپورٹ کے لیے اختیارات سے تجاوز کی ہے اس کے خلاب مقدمہ درج ہونا چاہیے اور اس کیس کو ایک قرار واقعہ کیس بنانا چاہیے تاکہ اہندہ کوئی اس طرح کے کسی کے مذہبی جذبات کو مجروع کرنے کے لیے کوئی ایسا عمل نہ کرے تو میری آپ سے یہ درہاست ہوگی کہ اس پہ آپ ایکشن لیں نوٹس لیں پوری جو قوم ہے وہ ہماری طرف دیکھ رہی ہے کہ گورنمیٹس پہ کیا کرتی ہے جی منسٹر صاحب یہ واقعی بڑا سیریس ایک ایشو ہے اور اس کو ٹیک اپ بھی کرنا چاہیے اقلیتوں کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے اگر وہ اپنے آپ کو اس طرح عدم تحفظ کا شکار سمجھیں تو یہ ہماری بڑے بائیسشن میندی کی ہوگی میری فیل بوس کے سر پر آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ اس کے اوپر بقاعدہ اسمبلی کو کوئی لکھ کے دیں تاکہ اس کے اوپر ایکشن ملیہ جائیں اور منسٹر صاحب آج پر میربانی فرمائے اس میں اس طرح ہے کہ یہ اگر مجھے تھوڑی سی ڈیٹیل دے دیں تو میں ان کو کل اس پر اپ ڈیٹ بھی کر دوں گا مگر بہتر یہ ہے کہ اگر یہ اس پر جنرمن موشن یہاں پر اگر جمع کرا دیں سارے ایشو پر تو پھر بڑی ڈیٹیل میں اس کا جواب بھی آ جائے گا اور پھر اگر وہ نہیں یہ سمجھتے کہ پولیس کی طرف سے یا ادھر سے کوئی جواب سے ہی آتا تو اس پر پھر سپیکر صاحب کی ڈسکریشن ہے کہ وہ ان کو جو ہے اس پیشل کے میں ٹی بھی اس پر بنا سکتی جی فیلبوس آپ ایسا کریں کہ آج آپ ایک جنرمن موشن دیں منسٹر صاحب اس کو کل انشاءاللہ تعالی آنسر پھر آپ کو دیتے اگر آپ نہ مطمئن ہوئے تو پھر فردر اس کے اوپر انکوائری کے لیے جی بر بانی شکریہ